وارڈ صاحب پر کئی دن پہلے ایک مزہون میں نے اور پڑھا تھا کہ قیامت آنے میں اتنے سال باقی ہیں چالیس سال باقی ہیں یا تیس سال باقی ہیں ایسا ایک مزہون میں نے پڑھا تھا وہ بھی غلط ہے یہ سب پکواس ہیں اور دلیل اس کی یہ ہے کہ قیامت کو آئے گی اس کا پتہ تو اس ہشتی کو جس کو اللہ نے ساری کائنات سے زیادہ علم دیا ہے اس کو بھی نہیں معلوم تھا کہ قیامت کو آئے گی اور جس بندے نے سوال کیا تھا وہ تمام نبیوں کے پاس وحی لے کر وہی آتے رہے ان کو بھی نہیں معلوم تھا بلکہ جو فرشتہ سور اٹھائے ہو کھڑا ہے اس کو بھی پتہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی اور سور کب ہوں کا جائے گا اور انہوں نے تہیدر کے بتا دیکھ اب چالیس سال باقی رہے ہیں قیامت کے آنے میں تو اس لئے میرے بھائیوں قیامت کے تعلق سے زیادہ جذباتیں نہیں بننا چاہیے جب بھی قیامت آئے گی آدمی کو اپنے عامال کے لئے فکر کرنی چاہیے ایک حدیث ہے بہت اچھی حدیث ہے نبی ایفاق صلی اللہ علیہ وسلم مزید سے نکل رہے تھے اور ایک بددو یعنی جنگلی وہ دروازے پر ملا دروازے پر اس نے پوچھا مطلسہ قیامت کب آئے گی تو حضور نے اس سے پوچھا ما عادت تلہ تو نے قیامت کے لئے کیا تیاری کی تو اس نے بہت شاندر جواب دیا اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ زیادہ نمازیں نہیں ہیں میرے پاس زیادہ روزیں نہیں ہیں مگر مجھے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت ہے بس یہ ایک میرے پاس موجی ہے اور تو میرے پاس کچھ نہیں تو اس دن حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے لہذا میرے بھائیوں نمازوں کا احتمام کرو روزوں کا احتمام کرو زکاةوں کا احتمام کرو اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دل میں محبت کرو یہ اللہ رسول سے جو محبت ہے یہ ہوگی تو اللہ اللہ کے احکام کی تعمل بندہ کرے گا اللہ کے رسول سے محبت ہوگی تو رسول کے احکام کی تعمل کرے گا محبت نہیں ہوگی جھوٹی محبت ہوگی جیسے کچھ لوگ ہیں جن کے پاس جھوٹی محبت ہے ڈاڑی تو ان کی ہے نہیں اور بڑے دعوے کرتے ہیں محبت رسول کے بے محبت رسول ہے تو تیرے چہرے پر ڈاڑی کیوں نہیں ہے یہ جھوٹی محبت ہے تو سچی محبت ہونی چاہیے زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو زیادہ سے زیادہ دروس شریف پڑھو اور اللہ کے احکام کی اور اللہ کے رسول کے احکام کی تعمل کرو یہ قیامت کی تیاری کرنا یہ اصل کام ہے تو اس بندے نے پوچھا تھا مطلسہ قیامت کب آ رہی ہے تو حضور نے فرما حضور نے نہیں کہا کہ فلاں دن آ رہی ہے یہ نہیں فرمایا بلکہ یہ فرمایا ہے کہ ماہ عادت تلہا تو نے قیامت کے لئے کیا تیاری کر رکھی ہے جو تو بیتاب ہو کر پوچھ رہا ہے کہ قیامت کب آ رہی ہے تو اس نے بہت شاندار جواب دیئے اور حضور نے فرمایا کہ المرہ ما منحب صحابہ بہت خوش ہوئے کیونکہ تمام صحابہ کو حضور سے بے پناہ معبت تھی اور دنیا میں تو ساتھ تھا ہی آخرت میں ساتھ ہوگا یا نہیں ہوگا اس حدیث سے معلومات آخرت میں بھی ساتھ ہوگا میرے بزرگو اور بھائیو قیامت کا انتظار تو یہ یہودی کرتے ہیں ہمیں تو یہ تعلیم ہے کہ ہر نماز کے بعد دجال سے پناہ چاؤ ہم کیوں انتظار کرنا دجال کا دجال آئے گا اس کے بعد ہی تو قیامت آئے گی ہمیں تو اس سے پناہ چاہنے کا ان حکم ہے ہر آدمی کو یہ نماز پر کہا ہے اللہ مجھے دجال سے اور دجال کے فتنے سے محفوظ رکھ یہ دعا کرنی چاہیے اور یہ جو یہودی ہیں ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تو مسیح وہ دجال تھے اور وہ اپنے خیال کے مطابق انہوں نے ان کو سولی چل پر چڑھایا اور مسیح ہدایت کا وہ انتظار کر رہے ہیں لندن میں پورے یوروپ کے سب سے بڑا پاتری تھا اس سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم اپنے عقائد لکھ کر مجھے دو کیا تمہارے عقید ہیں تو اس نے کہا بات میں دوں گا میں پھر بات میں اس نے بھیجے ہوئے عقیدے چھپے ہوئے عقیدے بھیجے تو سات عقیدے تو اللہ کے تعلق سے ہیں اور چھے عقیدے دوسرے ہیں اس عادت کے تعلق سے ہیں اس میں جو آخری عقیدہ اس نے لکھا کہ جویس کا مسیح آنے والا ہے یہودیوں کا جو مسیح ہدایت ہے وہ آنے والا ہے اور وہ اس کا بیتابی سے انتظار کر رہے ہیں اس کے سارے تیاریاں کر رہے ہیں وہ پیلی گائی بھی ڈھونڈ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں ساری دنیا کو ایک کرنے کے لیے محنتیں بھی کر رہے ہیں تاکہ ان کا دجال آئے تو ساری دنیا میں وہ بٹھت سکے گھوم سکے ہم کو کیا آفت آئی ہے کیا مسیح بتائی ہے کہ ہم دجال کے اور قیامت کے انتظار میں کہ مہدی کب آئیں گے اور عیسی علیہ السلام کب آئیں گے تو اپنی فکر ہم کو اپنی فکر کرنی ہیں اپنی نماز ہیں اپنے روزے اپنی ذکات ہیں اپنا ذکر اپنی اللہ اللہ کے رسول سے محبت یہ سب چیزیں اپنی فکر کرو زیادہ ان چیزوں میں مت پڑو اور یہ جو ووٹس ایپ پر بیانت آتے ہیں ان زیادہ بیانات کبھی زیادہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے وآخر دعوانا الحمدلزاہ رب العظم موسیقی 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 موسیقی